کل مقتصر لوگوں کو ساتھ لے کر ہماری پارٹی کے ذمہ داروں کو لے کر میں نومنیشن فائل کرنے جا رہا ہوں رمضان کے مبارک مہینے میں دعا کریں گے اور انشاءاللہ ریلی ہوگی عید کے بعد کلبرگاہ شہر میں ایک بہت بڑی ریلی ہم اس کے لئے پلان کر کے انشاءاللہ فائنل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب نمستے کل بہتارک ونیس میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں الیکشن کے نومنیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بیس تاریخ کو ختم ہونے جا رہا ہے اسی زیمن میں ہمارے پارٹی کے تمام ذمہ داروں نے اور گلبرگاہ شہر کے تمام ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہیں جنتزل سیکلر کے چاہنے والے ہیں وہ روزہ رہتے ہیں اور رمضان کا آخری اشرہ سپر مارکٹ محلوں میں کاروباریوں کے بہت زیادہ رشت رہتا ہے اسی لئے نومینیشن جنتزل سیکلر کے کینڈیٹ کے حصے سے میرا نومینیشن کل ہونے جا رہا ہے مگر رمضان کے آئے تمام میں ریلی کو ہم نے کینسل کیا ہے اور تمام لوگوں سے گلبرگاہ شہر کے نارت کے اوٹر سے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اور گلبرگاہ شہر کا یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلسل پانچ سال میں آپ کی بیچ میں رہا ہوں آپ کے جذباتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر ایشو میں جہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ نائنسہ فیوری ہو رہی ہے تو میں آپ کی آواز بن کر کھڑا رہا ہوں آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے مجھے پوری امید ہے گرشتہ تین مہنوں سے میں عوام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے عوامی بیداری کا پروگرام ہوا مسجدوں کے باہر مسلیان سے ہم نے ملاقات کی خواتین کے کئی میٹنگز ہوئے ہیں کئی ہمارے ہندو بھائی ہمارے کے مکان کو جا کر ملاقاتیں ہوئے ہیں دلیت بھائیوں سے ملاقات ہوئے ہیں بیک ور بھائیوں سے ملاقات ہوئے ہیں اور الحمدللہ تمام لوگوں میں یہ فکر ہے کہ گلبرگا نارت کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے ایک بولنے والی کی ضرورت ہے سیاست کو سمجھنے والی کی ضرورت ہے عوام کی تکلیف کو سمجھ کر اس کا حل دھنے والی کی ضرورت ہے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے والی کی ضرورت ہے اسی زمن میں آپ لوگوں کے وائدے کی بنیاد پر ہر دکاندار نے مجھے وائدہ کیا ہے کہ ساتھ دوں گا آپ ہی کے ان وائدوں کی حمد پر آپ کی دعاوں کی بھروسے میں کل نومینیشن فائل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے حضرت خاجہ بنج نواز گے صدراز رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں زیارت کر کر وہاں سے نکل کر جو ہے جگت سرکل پہ فادر آف جی کونسٹیوشن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈ کر صاحب کی سٹیچو کو جو ہے گارلینڈ کر کر بسورنا کی سٹیچو کو گارلینڈ کر کر بابو جگجیون رام کی سٹیچو کو گارلینڈ کر کر انشاءاللہ اور طالعہ کارپریشن پہنچ کر نومنیشن فائل کیا جائے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ گلبرگا کے تمام ہمارے اوٹرز ذمہ دارز لیڈرز ورکرز ہماری سوچ کو ہماری فکر کو کیونکہ سیاسی مقصد ہی ہمارا یہ رہا ہے کہ لوگوں کے کوئی تکلیف نہ دی جائے لوگوں کو راحت پہنچائے جائے یہی ہماری زندگی کا سیاست کا مقصد رہا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں دعا کریں گے اور انشاءاللہ ریلی ہوگی عید کے بعد کلبرگا شہر میں ایک بہت بڑی ریلی ہم اس کے لئے پلان کر کے انشاءاللہ فائنل کریں گے تمام ہمارے ہندو بھائیوں سے دلیت بھائیوں سے مسلم بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میرے اس نومنیشن ریلی کو آپ اس کا حصہ ہیں آپ اس میں شامل ہیں آپ ہی کے بدولت میں اپنا تیسرا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں نومنیشن فائل کرنے جا رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ریلی نہیں کیا ہوں آپ شامل نہیں ہیں صرف اور صرف رمضان کے بدلت اس چیز کو آگے ارکھا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آگے آپ کے پاس آؤں گا آپ لوگ اپنا پورا تاؤن دیں گے شکریہ